میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن پر آرمی ہیڈکوارٹر کے ایک کلرک اور سرویسز کلپ کے ایک کرنل سے اپنے تعلقات استوار کر چکا پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلی لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے ملتی رہیں تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں اس روز آفیس کے بعد جب یشونت مجھ سے ایک ریسٹورانٹ میں ملنے آیا تو اس کے پاس ڈاک کا ایک اور پیکٹ تھا یشونت سے ڈاک حاصل کرنے میں تو ہم کامیاب ہو گئے تھے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یشونت کو اور کس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس لئے باتوں کے دوران میں نے یشونت سے کہا کہ تارہ پور کے ایٹوی بجلی گھر سے ریڈیئیشن سے محفوظ ٹرک تارہ پور کا ایٹوی پلانٹ بھی ان کی زیرے نگرانی ہے اس لئے ایٹوی پلانٹ اور تارہ ریسرچ انسٹیٹویٹ کے مطالق ہیڈکورٹرز کو مطلع کیا جاتا ہے ایسی تمام فائلیں مجھے درکار ہیں یہ سنتے ہی یشونت خاموش ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو میں نے بے ایتنائی بھرتتے ہوئے کہا کہ میں نے تو یوں ہی آپ سے یہ بات کر دی تھی ورنہ ایٹوی بجلی گھر اور ریسرچ انسٹیٹویٹ دونوں میں ہمارا رابطہ ہے اور ہمیں مفصل معلومات مل رہی ہیں میں نے تو محض ان معلومات کو ٹیلی کرنے کے لئے آپ سے پوچھا تھا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کام کے عوض آپ کو خاصی بڑی رقم مل سکتی ہے میں خاموش ہوا تو یشونت بولا کہ ایسی دو فائلیں ہیں جو جنرل صاحب اپنے کمرے کے سیف میں رکھتے ہیں چونکہ میں کاپنگ برانچ میں ہوں اس لئے ان فائلوں سے متعلقہ ڈاک ٹائپ کروانے کے لئے اور آئی ہوئی ڈاک فائل کروانے کے لئے جنرل صاحب مجھے بلاتے ہیں جنرل صاحب کے کمرے میں پڑے ٹائپ ریٹر سے ہی میں ٹائپ کرتا ہوں اور کاپیاں فائل میں لگا دیتا ہوں یہ دونوں فائلیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک فائل مکمل ہونے کے بعد دوسری فائل زیر استعمال آتی ہے جنرل صاحب کا ٹائپ ریٹر بجلی سے چلتا ہے اور ان کے کمرے میں فوٹو سٹیٹ مشین ہے لہٰذا کاربن کاپی کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کی ان فائلوں تک محض رسائی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں لہٰذا اس بات کو بھول جائیے اب یہ بتائیں کہ جنرل اور بریگیڈیر اور دوسرے سینئر افسران کے دفتر کی کمروں کی صفائی کون کرتا ہے ہمیں ان کی ردی کی ٹوکریوں میں پھینکے ہوئے کاغذ اور ان کے ٹکڑے چاہیے یشونت فوراں بولا کہ آپ کا یہ کام بھی میں کروا دوں گا اور ایسے تمام کاغذات آپ کو مغیہ کر دوں گا میں نے اسے ٹوکا اور کہا کہ نہیں یشونت بابو دفتر میں جو کام ایک روٹین میں چل رہا ہے اس میں آپ کی مداخلت شک پیدا کر سکتی ہے آپ صرف ان سویپرز کے نام مجھے دے دیں یہ سویپرز کے کام ہے اور انہی سے ہم یہ کام لیں گے دوسرا یہ کہ اس کام کا معافظہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جو آپ کے شایان شان ہو بڑا کام اور بڑا معافظہ جنرل کے سیف میں پڑی فائلوں کا حصول ہے اور یہ کام شاید آپ کے لئے ممکن نہیں کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے یشونت سے اگلی ڈاک کے مطالق پوچھا تھا اس نے کہا کہ آئندہ ڈاک ہفتے میں دو دن منگل اور ہفتے کے روز دیا کرے گا اور ڈیلیوری کے لئے دونوں دن دفتر سے واپسی پر اس کی گلی کے باہر ایک دکان پر ایک جیسے تھیلوں میں تبدیلی ہوگی اور ڈاک کی واپسی کے لئے منگل کو رات بارہ بجے جب وہ باہر چہل قدمی کے لئے نکلے گا اور ہفتے کو شمی کے بالا خانے سے واپسی پر ساڑھے گیارہ بجے سے بارہ بجے کے دوران سڑک پر میں نے کہا کہ اول تو میں خود آیا کروں گا اور اگر میں خود نہ آ سکا تو میرا ایک ساتھی جس کی بڑی بڑی موچھے ہوں گی اور نظر کی اینک لگائی ہوگی تمہارے قریب آ کر تم سے سگڑٹ چلانے کے لئے ماجز مانگے گا اس کا کوڈ ورڈ ڈان ہوگا ڈان سنتے ہی تم اس سے تھیلے تبدیل کر لینا اس دوران یشونت نے ڈاک کا پیکٹ ٹیبل کے نیچے سے مجھے تھما دیا جسے میں نے نہایت خاموشی سے اپنے لباس میں چھپا لیا یہ سب سمجھا کر جب میں ایک کرسی سے اٹھنے لگا تو یشونت نے رکھتے رکھتے پوچھا کہ جنرل کے دفتر کی فائلوں کا کتنا معافضہ ہوگا میں نے کہا کہ یشونت بابو جو کام آپ نہیں کرسکتے اس کے متعلق پوچھنے کا کیا فائدہ آپ دوست ہیں لہٰذا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کام کا معافضہ کم از کم پچاس ہزار روپے ہوگا پچاس ہزار کا سنتے ہی یشونت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ستر کی رہائی میں پچاس ہزار بہت بڑی رقم تھی یشونت کو وہیں چھوڑ کر میں ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا میرے ساتھیوں نے بازاروں میں گھومتے ہوئے ایک دکان سے سکول کے ڈرامو کے لیے گیٹ اپ کے لیے بنی ہوئی مسدوئی موچھیں اور سکھوں کے رول کے لیے داڑیاں خرید لی تھی انہوں نے یہ محض تفریحن خریدی تھی لیکن میں نے ان کو کام میں لینے کا فیصلہ کیا بال تو ان کے پہلے ہی خاصے بڑے ہوئے تھے لیکن میں نے انہیں سکھ طرز کی بندی بندھائی پگڑیاں بھی خریدنے کو کہا اب میرے چاروں ساتھیوں کے پاس سکھ بننے کا مکمل گیٹ اپ موجود تھا اب ڈاک لینے اور واپس دینے کا روٹین کا کام میں انہیں سونپنا چاہتا تھا کیونکہ غیر ارادی طور پر میں کئی جگہ بیقت وقت انوالو ہو چکا تھا اور میرے پاس وقت کی کمی تھی شنیمہ سے نکل کر میں ایک چشموں کی دکان پر گیا اور سادہ شیشوں والی چار اینکیں خرید لی یشوند کی حالت دیکھ کر مجھے یک یک ایک منصوبہ سوجا میں سیدھا چاوری بازار شمی کے بالا خانے پر چلا گیا صبح بنارس اور شام عوض کے حسن کی طرح تواعفوں کے بالا خانے بھی شام دھلنے کے بعد رنگین اور پرکشش ہوتے ہیں ابھی شام کے چار نئی بجے تھے میں نے اپنی آمد کی تلا دی تو ایک عد سویا مراسی مجھے اندر لے گیا رات کا سجا ہوا ہال سگرٹ کے ٹکڑوں آندھے پڑے ہوئے اگالدانوں پکھرے سازوں اور میلی چاندنیوں سے اٹا پڑا تھا میں نے مراسی سے کہا کہ مجھے ڈیرہ دارنی سے ملنا ہے توڑی دیر بعد مجھے اندر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں شمی دو تین اور لڑکیوں کے ساتھ آنتھی ترچی پڑی سو رہی تھی اور ایک پلنگ پر نیم دراز ڈیرہ دارنی سگرٹ پی رہی تھی اور اس کی نظریں سوالی انداز میں میرے بے وقت آنے کا سبب پوچھ رہی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ میں شمی کے متعلق کچھ بات کرنے آیا ہوں لیکن اس کی سوالیاں نگاہیں ختم نہ ہوئیں میں نے ایک ہزار روپیہ اسے دیا اور کہا کہ میری بات غور سے سنیں اور صحیح جواب دے ایک ہزار روپے کو دیکھتے ہی اس کے چہرے سے تمام بیزاری غائب ہو گئی اور وہ مراسی کو گالی دے کر پکارنے لگی کہ ابھی تک میرے لئے تھنڈا کیوں نہیں لائیا اتنی دیر میں شمی اور دوسری لڑکیاں بھی اٹھ بیٹھیں ڈیرہ دارنی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں ساری لڑکیوں میں صرف شمی نے چھوٹی سی نتھنی پہن رکھی تھی میں نے ڈیرہ دارنی سے پوچھا کہ شمی کی بات کہیں تیہ ہوئی ہے تو ڈیرہ دارنی نے نفی میں سر ہلا دیا میں نے پوچھا کہ نظرانہ کیا ہوگا تو ڈیرہ دارنی نے مجھے خریدار سمجھتے ہوئے کہا کہ بیس ہزار سے ایک پائی کم نہیں میں نے پوچھا یشفن بابو سے اس مسئلے پر کبھی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بڑھا تو میری بچی کا دیوانہ ہو رہا ہے اور یہاں پر کئی ہزار میری بچی کے قدموں میں نچھاور کر چکا ہے لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ بیس ہزار سے کم ہو تو ان سیڑھیوں پر اس مقصد کے لیے کبھی نہ چڑھنا پھر آہ بھر کر کہنے لگی وہ بھی کیا زمانہ تھا میری امہ بتایا کرتی تھی کہ اس چوکٹ پر بڑے بڑے رئیس اور نواب زادے لوٹتے رہتے تھے اب تو کل جگ ہے کل جگ جس کی جیب میں بھی سو روپیہ ہوتا ہے بلا دھڑک اندر چلا آتا ہے میری بچیوں کے نازک پاؤں ناچتے ناچتے سوچ جاتے ہیں لیکن پانچ روپے سے زیادہ ویل کوئی نہیں دیتا میں نے پوچھا دیکھو اگر تمہیں شمی کے پینتیس ہزار مل جائیں تو ٹیرہ دارنی میری بھلائیں لے کر کہنے لگی جوہری ہی ہیرے کی قدر پہچانتا ہے وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ تم ایسے کرو کہ جب یشونت آئے تو اسے کہنا کہ ایک رئیس نے پینتیس ہزار کی پیشکش کی ہے اور تم نے اس سے ایک ہفتے کی مولت مانگی ہے آپ چونکہ ہمارے پرانے شناسہ ہیں اس لیے پہلا حق آپ کا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے بیس ہزار کے مطالبے کو پورا نہ کر کے اپنا نقصان اور ہمارا فائدہ کیا ہے اب پینتیس ہزار کی آفر کو بھی آپ سوچ بچار میں زائع نہ کر دیں اور وہ رئیس زیادہ تو اس سے بھی زیادہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا آپ کے پاس ایک ہفتے کی مولت ہے برنا بعد میں ہم سے شکوامت کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں نے اس کو تنبیح کی کہ اس معاملے میں میرا ذکر ہرگز نہ کریں اس کے جواب میں اس نے کہا کہ حضور آپ کی ہر بات درست لیکن اگر یشونت بابو پینتیس ہزار پر راضی نہ ہوئے تو ہم تو بیس ہزار سے بھی جائیں گے میں نے اسے ایک ہزار دیا اور کہا اگر یشونت ایک ہفتے میں پینتیس ہزار نہ دے سکا تو میں بیس ہزار اپنی جیب سے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کہے پر حرف بحرف عمل کرنا پڑے گا یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا یہاں میں نے ایک طرح سے ایک جوا کھیلا تھا یشونت سے مجھے امید تھی کہ جب اسے شمی کے حصول کے لیے ٹائم فیکٹر کا پتہ چلے گا تو وہ بڑے سے بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہوگا میرے خیال میں ان دو فائلوں کا پچاس ہزار روپے میرے لیے ایک بہت سستہ سودہ تھا ہمارا ایک گروپ پہلے ہی اپنے اس مشن میں ناکام ہو چکا تھا اور مطلوبہ معلومات ہمارے لیے بے حد ضروری تھی چاوڑی بازار سے واپسی پر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور آج کی ڈاک کی کاپیاں بنوا کر گزشتہ ڈاک کی کاپیاں بھی لے لیں میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے یشونت کی ڈاک لوٹانے اور وصول کرنے کی ڈیوٹی ان کے ذمہ ہیں کاپیاں بھی وہ خود ہی بنایا کریں گے اور ڈاک کی وصولی اور واپسی بھی ان کے ہی ذمہ ہوگی میں نے آقات اور جگہ انہیں بتا دی اور کہا کہ بدھ اور اتوار کو صبح دس بجے وہ ڈاک کی کاپیاں مجھے لوڈی ہوتل کے قریب مغل ریسٹورانٹ میں پہنچا دیں یشونت سے ڈاک لینے اور واپسی کے لیے دو ساتھی جایا کریں گے جن میں سے ایک موچھیں اور اینک لگائے گا جبکہ دوسرا اپنی حصلی حالت میں اسے کور کرے گا اسی وقت میں نے ایک اور فیصلہ کیا جو کہ شاید میری ہدایات کے خلاف تھا میں نے ساتھیوں کو لوڈی ہوتل میں اپنی رہائش اور ٹیلی فون نمبر بتا دیئے اور انہیں کہا کہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے تحت وہ مجھ سے ہوتل میں رابطہ کر سکتے ہیں میرے اس فیصلے کی تین وجوہات تھی اول یہ کہ میرا تقریبا ہر روز ان کے گھر جانا مناسب نہیں تھا اور مالک مکان اور محلے والوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا دوسرا یہ کہ میرے ساتھیوں کو میرے متعلق کوئی علم نہ تھا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے اور تیسری وجہ یہ کہ اگر کہیں میں خدا نہ خواستہ پکڑا جاؤں تو وہ میرے متعلق بالکل اندھیرے میں ہی نہ ہوں میں آہستہ آہستہ انہیں ذمہ داریاں سوپنا چاہتا تھا تاکہ میری گرفتاری کی صورت میں وہ تیہ شدہ امور کو میرے بغیر بھی جاری رکھ سکیں اگلا سارا دن میں نے ہوتل میں ہی گزارا پاکستان بھیجے جانے والی ڈاک کی تیاری کی اور تازہ کاروائیوں کی کامیابی کی ایک مفصل ریپورٹ بنائی یہ شفنت کے لیے مزید روپوں کی ضرورت بھی تارپور مشن کی اب تک کی جانے والی کوششیں اور اس کے متوقع نتائج کے بارے میں بھی لکھا غرض یہ کہ شام ڈھلنے سے پہلے ڈاک کا پیکٹ بلکل تیار ہو چکا تھا میں اگلے روز مقررہ وقت پر اپنے تین ساتھیوں کے ہمراہ کانٹیکٹ سے ملنے پہنچ گیا میرے مطالبے کے مطابق اس بار بھی دو کانٹیکٹ پھیجے گئے تھے جو ڈاک کا خاصا بڑا تھیلہ لے کر آئے تھے اس بار ہماری ڈاک کے پیکٹ میں ہمارے گھریلو خدود کے علاوہ دو عدد کیمرے اور ہر کیمرے کے لیے بارہ بارہ فلموں کے رول بھی تھے ایک تیس بور کا پسٹل سائلنسر کے ساتھ تین فالتو میگزین اور دو سو گولیاں اور پچاس ہزار بھارتی روپے سینئرز کے خط میں ہماری کارکردگی کو بہت سراہا گیا تھا اور یشون سے حاصل ہونے والی ڈاک کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا ایک کیمرہ سگریٹ لائٹر جتنا تھا اور ڈاک کی تصویریں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا جبکہ دوسرا کیمرہ کینن آٹومیٹک تھا اور اس میں بلٹ ان فلیش گن تھی سینئرز کا ایک خط صرف میرے لیے تھا جس میں مختلف ہدایات کے علاوہ یہ درست تھا کہ تمہاری کارکردگی اور صلاحیت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے تم چاہے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہو لیکن ہمارے لیے تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے لہٰذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ سائلینسر والا پسٹل تمہارے لیے ہمارا تحفہ ہے آئندہ ہر اتوار اور بدھ کو ٹھیک دو بجے دوپہر ہم وائرلیس پر تم سے کانٹیکٹ کریں گے تاکہ ضروری ہدایات کے علاوہ آپ سب کی خیریت بھی معلوم ہو سکے آپ جواب میں صرف all okay message received کہیں گے مجھے اس نئے انتظام کی وجہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہونے کا احساس دلا رہی تھی میں اسے محض اپنا وہم سمجھ کر بھلا دینا چاہتا تھا لیکن دو تین روز بعد کے اخبارات میں جلی سرخیوں میں علاوہ بعد میں ایک پاکستانی میجر جاسوس کی گرفتاری اور بعد ازاں اس کے تین ساتھیوں کی ٹرانسمیٹر کی مسلسل استعمال کی وجہ سے آگرہ سے گرفتاری کی خبروں نے میرے خرچے کی تصدیق کر دی اخبارات تو پاکستانی میجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری اور سنسنی خیز انکشافات سے بھرے ہوئے تھے لیکن ان کے مطالق کبھی کچھ تفصیل سے نہ لکھا گیا تھا یہ تو کرنل شنکر نے ہفتہ دس دن کے بعد ایک ملاقات میں تفصیلیں بتایا ہے کہ احسن نامی ایک پاکستانی میجر بھارتی 39 ماؤنٹن ڈیویجن کی وردی پہنے الہباد میں کسی سپیشل ڈیوٹی کا کہہ کر ٹھہرا وہ مس میں مقیم ایک بھارتی کرنل کی ڈائری کے پیچھے لگا ہوا تھا مس میں کئی دنوں کی لاحاصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسلمان بیٹمین کو پیسے کے زور پر رام کرنا چاہا اور اسے اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ وہ پاکستانی اور مسلمان ہیں کرنل کی ڈائری لا کر دینے کے عویز اس نے بیٹمین کو خاصی بڑی رقم کی پیشکش کی اور آدھی رقم پیشگی بھی دے دی یہ بیٹمین کچھ زیادہ ہی چالاک تھا اس نے کرنل کو سب کچھ بتا دیا میجر احسن کو فوری گرفتار کر لیا گیا اور یہ تصدیق ہونے پر کہ اس کا 39 ماؤنٹن ڈیویجن سے جو پونہ میں سٹیشن تھا کوئی واسطہ نہیں اس پر انتہائی تشدد کیا گیا لیکن اس نے سوائے اپنا نام رینک اور نمبر کے کچھ نہ بتایا بھارتی انٹیلیجنس نے جلد از جلد اس کے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام اگلوانے کی خواہش میں اس میجر کو بریک کرنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں کٹ دی ہاتھ کٹے اور دونوں بازو بھی کٹ دیے لیکن میجر احسن کی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا اس کے ساتھی آگرہ میں تھے میجر احسن جب مقررہ وقت پر اور کئی دن بعد تک وہاں نہ پہنچا تو وہ بوکھلا گئے اور بار بار ٹرانس میٹر پر لاہور سے رابطہ شروع کر دیا ٹریسر نے ان کے سگنل کیچ کی اور جگہ کا تائین کر کے ان تینوں کو ٹرانس میٹر کے ذریعے پکڑ لیا کرنل شنکر نے جو کچھ مجھے بتایا میں سنتا گیا میں نے خود کوئی ایسا سوال نہ کیا جو کرنل کو میرے متعلق شک میں ڈال سکے اس ساری رویداد میں نے اپنی ڈاک میں لاہور پھیج دی بہت بعد میں پتا چلا کہ میجر کے تین ساتھیوں کو بھی تشدد سے شہید کر دیا گیا ہے لیکن انہوں نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان نہ کھولی میں نے اپنے ساتھیوں کو میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا بتایا اور کہا کہ اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا میں نے انہیں سختی سے ہدایت کی کہ کبری بھی اکیلے باہر نہ جائیں بلکہ ہمیشہ دو جائیں دونوں مسلح ہوں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چلیں اگر محسوس ہو کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو جھٹکنے کی پوری کوشش کریں اور اگر جھٹکنے میں ناکام ہو جائیں اور بچنے کی کوئی صورت نہ نظر آئے تو پھر پیچھا کرنے والے کو گولی مار کر ہلاک کر دیں اور وہاں سے غائب ہو جائیں منگل کو میرے ساتھیوں نے یشوند سے ڈاک وصول کی اور کوپیاں بنا کر بودھ کو مغل ریسٹورانٹ میں میرے حوالے کر دیں کوپیوں کے علاوہ یشوند کا دیا ہوا ایک لفافہ بھی تھا جس پر موسٹ ارجنٹ لکھا ہوا تھا خط میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں بودھ کو رات آٹھ بجے سینیما کے ریسٹورانٹ میں آپ کا منتظر رہوں گا میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ رات آٹھ بجے سینیما کے ریسٹورانٹ میں الگ الگ جا بیٹھیں اور میری یشوند سے ملاقات کے دوران چکننا رہیں میں جانبوجھ کر بیس منٹ لیٹ ریسٹورانٹ میں پہنچا پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے میرے دونوں ساتھیوں نے مجھے گرین سگنل دیا یشوند کونے کی ایک میز پر سر جھکائے بیٹھا اور پریشان حال دکھائی دے رہا تھا میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھایا مجھے دیکھ کر اس کی بات سے کھل گئیں بہت انتظار کروایا سر آپ نے میں تو بالکل مایوس ہی ہو گیا تھا میں نے کہا میں تو صرف بیس منٹ لیٹ ہوا ہوں بہرحال بتائیں کیا ضرورت آن پڑی یشوند نے میرے آگے فی الحقیقت وان دیئے اور کہا کہ میری عزت اور زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہیں میں نے کہا یشوند بابو بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے یہاں میں بتاتا چلوں کہ یشوند کو میں نے اپنا ہندو نام بھی ابھی تک نہیں بتایا تھا اس لیے وہ مجھے صرف صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا چند سیکنڈ موضوع الفاظ سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے وہ چپ رہا اور پھر بولا صاحب آپ سے تو اب میری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے میں شمی کے بغیر نہیں رہ سکتا کل شام میں اس کے ہاں گیا تو اس کی ماں نے مجھے الگ بلا کر کہا کہ شمی کا ایک خریدار اس کے پینتیس ہزار روپے دینے کو تیار ہے معلوم نہیں وہ سچی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے لیکن مجھے اس نے صرف ایک ہفتے کی محلت دی ہے اس نے کہا ہے کہ میں ایک ہفتے کے اندر روپوں کا بندوبست کر لوں ورنہ وہ شمی کو دوسرے خریدار کے حوالے کر دے گی یہ کہہ کر یشونت میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا میں نے کہا یشونت بابو اس معاملے میں میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے یشونت اور زیادہ گڑ گڑانے لگا آپ جانتے ہیں کہ میں کسی صورت بھی اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا آپ میری آخری امید ہیں بھگوان کے لئے مجھے یہ رقم ایڈوانس دے دیں میں آئندہ اپنی ڈاک کا معافضہ اس ایڈوانس سے منحہ کرواتا رہوں گا میں نے بے نیازی سے کہا دیکھو یشونت بابو آرمی ہیڈکورٹر کے ساری ڈاک ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی آپ کے بھیجے ہوئے بیشتر خطوط ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی ہیں میں نے اب تک جو رقم آپ کو دی ہے وہ آپ کی دی ہوئی ڈاک کے مناسب معافضے سے کہیں زیادہ ہے آپ سے دوستی ہو گئی ہے اس لئے میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اب آپ کو پینتیس ہزار روپے درکار ہیں تو وہ میں اس قسم کی ڈاک کے عوض ایڈوانس میں ہرگز نہیں دے سکتا مجھے بھی آگے جواب دینا ہوتا ہے اس کی صرف ایک صورت ہے کہ اگر تارہ پور کی فائلیں مجھے آپ لا دیں تو پھر یہ رقم میں آپ کو دے سکتا ہوں اس پر وہ بیچارگی سے بولا لیکن وہ فائلیں تو جنرل صاحب کے سیف میں رکھی ہوئی ہیں اور سیف کی چابیاں صرف جنرل صاحب کے پاس ہوتی ہیں میں نے بھی فوری جواب دیا کہ یہ شوند بابو ضرورت ایجاد کی ماں ہے آپ کے بقول جنرل صاحب کی سیف آپ کھولتے ہیں اور بند بھی آپ ہی کرتے ہیں یہ دو موقع ایسے ہیں جن میں آپ چابیوں کا نقش کسی بھی سابون کی ٹکیوں پر لے سکتے ہیں آپ نقش لے لیں اور چابیاں بنوالیں جنرل صاحب کے دفتر جانے کے بعد آپ آسانی سے سیف کھول کر فائلیں نکال سکتے ہیں دفتر سے واپسی پر فائلیں آپ میرے آدمی کے حوالے کر دیں اور اسی رات کو فائلوں کے ساتھ آپ کو پینتیس ہزار روپے بھی مل جائیں گے یہ شوند سوچ میں پڑ گیا اس کی خاموشی کی وجہ ڈر تھا میں نے اسے مزید سوچنے کی محلت نہ دی اور کہا چابیوں کے نقش اتارنے میں زیادہ سے زیادہ ایک منٹ صرف ہوگا اور فائلیں نکالنے میں بھی کم و بیش اتنا ہی وقت لگے گا رسک تو آپ پہلے ہی لے رہے ہیں یہ تو کل دو منٹ کی بات ہے جس کے عوض آپ اپنی سب سے بڑی حسرت پوری کر سکیں گے ورنہ اگر اس عارضو کو دل میں لیے آپ کا دیہاند ہو گیا تو آپ کی آتمہ بھی بھٹکتی رہے گی اور مرنے کے بعد اسے شانتی بھی نہیں ملے گی جشوند کا کچھ خوف تو میں نے دور کیا اور کچھ اس کی خواہش نے تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا صاحب جب زندگی میں کوئی خوشی ہی نہیں تو پھر ایسی بے رنگ زندگی کو رنگین بنانے کے لیے میں یہ رسک بھی لے لوں گا دیسی سابون کی ٹکیاں تو میں آج ہی لے لوں گا جن پر نرم ہونے کی وجہ سے نقش نمائن طور پر لیا جا سکتا ہے سیف کھولتے اور بند کرتے وقت میری پیٹ جنرل صاحب کی طرف ہوتی ہے اس لیے نقش میں آسانی سے اتار لوں گا جنرل صاحب کیونکہ ٹائپنگ کے لیے مجھے ہی بلواتے ہیں اس لیے ان کے جانے کے بعد صفائی ہونے سے پہلے کوئی بہانہ بنا کر اس کمرے میں جا سکتا ہوں اور فائلیں نکال سکتا ہوں کسی کو بھی شک نہیں ہوگا لیکن ایک مسئلہ ہے اگر جنرل صاحب اس محدود مدت میں مجھے نہیں بلواتے تو پھر کیا ہوگا محدود مدت سے یشوند کی مراد شمی کی ماں کی دی ہوئی محلت تھی میں نے کہا کہ اگر اس دوران جنرل نے تمہیں نہ بلوایا تو تم اپنا قلم سیف میں بھولنے کا کہہ کر جنرل سے چابیاں لے سکتے ہو اگر لگن سچی ہو تو بھگوان خود راستے بنا دیتا ہے اس پر اس نے جواب دیا کہ آپ روپیہ تیار رکھیں میں فائلیں لانے کی پوری کوشش کروں گا یہ کہہ کر یشوند نے مجھے نمستے کیا اور رخ سچا ہی اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں نے یشوند کو کہا کہ چونکہ تمہاری امرچنسی ہے اس لیے میرا ایک آدمی ہر روز دفتر سے واپسی پر ایک دکان پر تمہارا انتظار کرے گا کیونکہ ڈاک کی وصولی کے لیے تو منگل اور ہفتے کے دن مقرر تھے یہ سن کر یشوند نے شکرانے کے انداز میں مجھے دوبارہ نمستے کیا اور چلا گیا اور انہیں کہا کہ آئندہ منگل تک ہر روز دو ساتھی ایک دکان پر یشوند کا انتظار کریں گے عام ڈاک کے علاوہ وہ جو کچھ بھی دے اسے فورن لے لیں اور مجھے ٹیلی فون کر کے فورن ریسٹورانٹ میں بلوالیں میں اپنی طرف سے تمام انتظامات مکمل کر کے اب یشوند کی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بیتاب تھا تو دوستو یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا ہو تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں ہم مزید ویڈیو لے کر آپ کے لئے جلدی حاضر ہوں گے اپنا بے حد خیال رکھے گا اللہ حافظ